ہمارے لئے یہ فقر کا مقام ہے کہ آج شہر اکھاس کے ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں نے آکے ہماری باتا ہے میں ان کو بھی وعدہ کیا اور آپ کو آپ کے وصابت سے بشار اکھاس کو وعدہ دیتا ہوں اللہ کے فضل سے ہم آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے اور آپ کی یہ مصیبت جن میں آپ کو مطلع کیا گیا ہے جو کانٹے آپ کے راستے میں پچھائے گئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کھلتے اپنے آنکھوں سے نہیں کریں ہماری بھائیوں کے گھر میں آج آپ جلسہ کر رہے ہیں کیا لگ رہا آپ کو کہ امن آج برقرار ہے جس امن کے بات لگا سب ہوتا بتائی کر رہے تھے دل رو بھی رہا ہے جس خوشی ہے رو اس دل رہا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں کی کہاں سے یہ مطلعات کی حالت میں دیکھتا ہوں یاد آتا ہے کہ ایک گھر میں چھے چھے فیملیاں ہیں ایک طرف سے وہ دوسری طرف سے میں دیکھتا ہوں جب وہ کہتے ہیں یہ ملک دش بنا ناصر ہے آج دیکھیں کتنے امن سے امن پسندی سے یہ آج آ رہے ہیں ان کو بھی کوئی امید ہے کہ شاید کوئی نیا صویرہ آئے گا اور ان کے ساتھ بھی صاف ہو جائے سنیے 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 رو صاحب آپ زیادہ یہ نہ ہوئے یہ چلتا رہتا ہے الیکشن میں وہ بہت کچھ کہیں گے میں یہاں سے جواب کریں دوں گا ایسی چیزیں چلتی رہیں گے الیکشن میں یہ یہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کے الیکشن جمعہ کشمیر میں متلف ہیں جو ہندوستان سے یہاں تو الزامات اور الزامات پہ وہ غابسی الزامات چلتی رہے لگے شہری شرنگر میں میں کسی پہ الزام نہیں شہری شرنگر کا ایک مقام ہے دون دون سو بار پہ پوچھا ہوں جہاں میں کوئی دوتو میمہ نہیں جمعہ کشمیر پولیس کی ہماری پولیس ہے تنقید کرنا میرا حق ہے میں اپنی پولیس کو مشورہ بھی دے سکتا ہوں یہ تو ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے جہاں گلت دیکھیں گلت کو گلت کہیں صحیح کو صحیح ہے کسی لیے تو ہم خدمتگار ہیں میں مبارک بات ہی دیتا ہوں میروائی صاحب کو یہ سچ بات ہے کہ الیکشن الیکشن ہے اس کو کسی ریفرنڈم سے تعدیر نہیں کیا جانا چاہے وہ شرارتی اناثر جو اس کو ایک پولنڈم کا نام دے رہے ہیں وہ پھر ایک بار جمعہ کشمیر کے لوگوں کو ایک الٹے راستے پھنے جانا چاہے ہیں موسیقی